ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیوز ٹائم کی اہم خبریں فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون دو روزہ بھارت دورے پر آج جائپور پہنچے میکرون وزیر آدم موڈی کی دعوت پر یوم جمہوریہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے سعودی عرب میں پہلی دفعہ غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے شراب خانہ کھولنے کی خبر گردش کر رہی ہے تاہم سعودی حکومت کی جانی سے ابھی تک اس خبروں پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے آج جمعیت علماء ہند حلال ٹرشٹ کی عرضی پر اتر پردیش سرکار کو نوٹی جاری کر دیا عرضی میں حلال مسنوعات کی تیاری خرید و فروغ زخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے پر اتر پردیش حکومت کی پابندی کو چیلنج کرتے ہوئے صدر محمود مدنی کو تحفظ فرام کرنے کی التجا کی گئی تھی راہل غادی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ آج مغربی بنگال میں داخل ہو گئی کانگریس نے کہا کہ ریاست میں نیا یاترہ کی انٹریز سے راہل غادی نے یہ پیغام دیا کی وہ یہاں انڈیا اتحاد میں شامل ٹی ایم سی کو چیلنج کرنے نہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں مرکزی وزیر داخلہ آمیش شاہ نے ورچوالی جمعو کے لیے 101 بسوں کا افتتاح کیا اس دوران وزیر داخلہ نے کہا کہ جمعو کشمیر میں ہڑتالو اور پتھر بازے کا زمانہ اب ختم ہو گیا اور یہاں کے نوجوانوں کے ہاتھ میں اب لیپ ٹاپ ہیں جمعو کشمیر ونٹر گیمز اسوسیویشن کے صدر نے کہا کہ امسال کشمیر میں موسم سرما کے دوران برپاری میں تاخیر کی وجہ سے گلمرگ کھیلو انڈیا سرمایی کھیلو کا چوتھا ایڈیشن اپنے تیش شدہ وقت پر ہونا ناممکن ہے کرناٹک میں لنگایت برادری کے سرکردہ لیڈر جگدیش شیٹر سات ماہ بعد دوبارہ بی جی پی میں شامل ہو گئے جگدیش شیٹر اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ نہ ملنے پر بی جی پی سے استفاہ دے کر کانگریس میں شامل ہو گئے تھے بنو لقوامی عدالت جمعہ کو جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل پر لگایا گیا گزہ میں نسل کشی کے الزامات کے معاملے میں عبوری فیصلہ سنائے گی اس کیس کے متعلق عدالت نے 11 اور 12 جنوری کو دونوں فریقین کے دلال سنے تھے روس نے یوکرین کے جنگی فوجیوں کو لے جانے والے روسی تیاروں کو مبینہ طور پر مار گرائے جانے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے تیارہ حاصل میں تمام چوہتر افراد ہلاک ہو گئے تھے جس میں پیسٹ یوکرینی جنگی قیدی بھی شامل ہیں ہیدراباد میں کھیلے جارے پہلے ٹشٹ میچ کے پہلے دن اسپینوروں کے شاندار کاردگردگی کے بدل بھارت نے انگلینڈ کی پہلی ایننگ 246 رن پر سمیٹ دی جڑے جا ایشوی نے تین تین جبکی بومرہ اور اکشر پٹیل نے دو دو وکٹ حاصل کیے پہلے ٹشٹ میچ کے پہلے دن کی اختیتام اور بھارت نے ایک وکٹ کھو کر 119 رن بنا لی ہیں جیساوال 76 اور شبمنگل 14 رن بنا کر کھیل لے ہیں رویس شرما 24 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے انگلینڈ کے پاکستانی نزاد آف اسپینور شویب بشیر کو بھارتی ویزا مل گیا ہے اور وہ اس ہفتے کے آخر میں بھارت میں انگلینڈ کر کے ٹیم کو جوائن کریں گے خبروں کی تعدہ اپ ڈیٹس کے لیے لاغن کریں